مری سے ہم لوگ نکلتے وقت راستے میں یہ ہمیں امریلہ دیکھیں بڑی رنگ برنگی بڑی پیاری پیاری سی یہاں شہد بھی رکھا واتا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کا اور یہاں ٹوپیاں تھیں کوٹیاں تھیں بچوں کی یہ امریلہ بہت ہی بیوٹیفل لگ رہی تھی بہت ہی خوبصورت اور یہ ننی منی سی محمد علی کی سائز کی تھی اور دوسری احمد بابا کے لئے ہم نے لے لی تھی تو سائٹ میں ہی روٹ پار کر کے ہی سامنے یہ بندر بہت سارے بندر یہاں پہ چوٹے بڑے ادھر ادھر گھوم رہتے لوگ کچھ نہ کچھ ان کو دے رہتے بس یہ نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے اس طرح ہو رہتے بہت ہی زیادہ تھے اور بہت شرارتی تھے تو ہم لوگ یہ دیکھنے لگے اس کے بعد ہم لوگ آگے گئے تو آگے یہ مجھے شاپ اچھی لگی تو میں یہاں رک گئی تھی اور یہاں سے جو ہے نا مجھے کچھ پسند آ رہا تھا باؤل تو مجھے جو ہے نا لکڑی کے جو بڑے باؤل ہوتے نا اس طرح کے یہ بہت اچھے لگ رہے تھے مجھے تو مجھے اس کا بڑا چاہیے تھا تو وہ ان کے پاس تھا نہیں تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا مجھے میں چاری تھی کافی بڑا سا ہو لکڑی کا باؤل اور لیکن بس یہی سائز ان کے پاس تھا اور نہیں تھے یہ والا جو ہے نا یہ بھی مجھے بہت پسند آیا تھا تو میں نے یہ بھی لے لیا یہ بہت زیادہ خوبصورت سا تھا بہت پیارا اور میں نے ایک باؤل بھی لیا ہے لکڑی کا اور یہ ان کے پاس پیاری پیاری سی چیزیں تھیں بہت ہی خوبصورت چیزیں تھیں لکڑی کی چیزیں آپ کو پتا ہے اچھی لگتی ہیں انٹک ٹائپ کی ہوتی ہیں اور مستحین بھی آ گئے تھے اور یہاں پہ چیئرز وغیرہ رکھی تھی ننی ملنی سی محمد علی کے سائز کی پھر ہم لوگ یہاں پر تھوڑا رک گئے تھے تو آپ کو پتا ہے موسم ہے سردیوں کا شکر گندی وغیرہ کھانے لگ گئے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلے ہم نے سوچا راستے ہی میں ہمیں جو جو چیزیں ملیں گے ہم وہاں رکیں گے تو بس ہم لوگ آ گئے یہاں پر اور ہمیں جو ہے نا کسی نے بتایا یہاں پر بھی کافی چیزیں ہیں کافی ایکٹیوٹیز کی چیزیں ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں جو ہے نا ان کی بھی ویڈیو بنا لوں تو یہاں تو فلال بہت رشتہ اتنا کراؤڈ تھا تو آپ کو پتا ہے اس طرح کا رشت مجھے بلکل بھی نہیں پسند بچوں کو بہت پسند ہے میرے تو بس مجھے ویڈیو بنانی تھی اور وہ بنانے کے لئے ہم اندر آ گئے جب میں اندر آئی تو میں نے کہا واو زبردست یہاں پہ ہمارے پاکستان کی چیزیں ہماری کلچر کی چیزیں ہمارے قائز آزم ہمارے محمد علی جنہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سب ہیں بہت ہی اچھی بہت زبردست جو ہے نا یہ چیزیں مجھے لگ رہی تھی بہت امپریس ہو رہی تھی میں تو اور بہت مزا آ رہا تھا اور نالج کی ساری چیزیں تھی ہیں آج کا جو ولوگ ہے وہ میرا نالج ہی کا ہے تو ضرور دیکھئے گا زیادہ سے زیادہ شیرنگ کر لیں ویڈیو کو اسکیپ مت کیجے گا اور یہاں پر جو ہے نا گاندی جی بھی ہیں آپ بس آرٹ دیکھیں آرٹ کتنا پیارا ہے اور کتنی زبردست طریقے سے جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا دکھائی ہے انگریزوں کو بھی دکھائی ہے گھوڑوں کے اوپر جس طرح سے بنایا ہے وہ چیز مجھے بہت امپریس کر رہی تھی یہ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طرح سے ان کا گھر سب کا دکھایا ہے اور یہ تقریر ہو رہی تھی یہ سپیچ ہو رہی تھی یہ اللہم اقبال تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ سب چیزیں ان کی جو رکھی ہوئی تھی ان کی ٹوپی ان کا کوٹ ان کے کالین اس طرح سے چیزیں سب کی رکھی ہوئی تھی اور قائز آزم ان کی بہن اور بس یہ چیز امپریس ہو رہی تھی بہت زیادہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا ہمارے کلچر کو ہمارے پاکستان کو بہت زیادہ یہ دیکھیں اللہم اقبال کو سوچ رہے تھے تو بس یہی پہ جو ہے نا میں نے تصویریں غیرہ بھی بچوں کی بنا لی تھی اچھا جی ہال دیا ہوا تھا اور یہ کچھ سپیچ یہاں پر جو ہے نا سپیچ وغیرہ ہوتی ہوگی تو بس یہاں پر بھی میں نے بچوں کی کچھ تصویریں غیرہ بنا لی تھی یہ قائز آزم کا صوفہ تھا ٹیبل تھی یہ ان کا فنیچر تھا اور یہ ان کی تصویریں تھی یہ ان کا جو ہے لیبریری تھی شاید ان کی اور ان کی بوکس وغیرہ رکھی ہوئی تھی تو اس طرح سے ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی بہت زبردست چیز تھی یہاں پر نالج کی چیز تھی اور بہت ہی کام کی چیزیں تھی اور بھار سے بلکل نہیں لگ رہا تھا یہ قائز آزم کو یہ سپیچ کر رہے تھے جس طرح سے سٹیج سجایا تھا یہ واقعی بلکل ریل لگ رہا تھا اور یہ جو ہے نا گاندی اور قائز آزم جس طرح سے کھڑے ہوئے تھے یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے سب چیزیں بہت اچھی لگیں آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا تو ویڈیو کو سکپ نہیں کریں شیرنگ کریں زیادہ سے زیادہ شیرنگ کریں اپنے فیملی میں فرنڈز میں تو یہاں پر بھی جو ہے نا میں نے بچوں کی تصویر غیر بنالی تھی یہ اپنی بہن کے ساتھ قائز آزم بیٹھے تھے قائز آزم جس گاڑی پہ آتے تھے جاتے تھے یوز کرتے تھے یہ وہ گاڑی تھی اور یہ جو ہے نا بگی تھی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھتے تھے یہ وہ بگی تھی اچھا جی یہ دو کارز تھی بڑی زبردست یہ کیا پرانے زمانے کی مجھے لگتا ہے مرسیڈیز وغیرہ تھی تو یہ تھی اور بچوں کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی تو ہم لوگ بس جلدی جلدی سے ویڈیوز بنا کے جو ہے نا میں نکل گئی تھی یہاں پر رش آپ دیکھ رہے ہیں کچھا کچھ ہو رہا ہے محمد علی بہت تنگ کر رہے تھے ہم لوگ یہاں آگئے پھر یہاں آنے کے بعد جو ہے نا میں نے بچوں کے لیے فاس فوڈ جو ہے نا مستین نے آرڈر کر دیا تھا برگرز وغیرہ اچھا جی میرا کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا دل چاہ رہا تھا ہم لوگوں نے برابر میں دیکھا تھا دال چاول تو مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ دال چاول جو بھی یہاں ہے تو یہ ضرور کھائے میں نے پورے راستے اس کو بہت مس کیا ہے کہ میں جو انا یہ لے کر آجا دی اتنا مزیقہ تھا یہ دال چاول کہ ہم نے رات میں بھی جو ہے نا مستین اور میں نے دال چاول کے لیے خاص طور آئے تھے اور خاص طور کھایا تھا تو بچوں کھا رہے تھے یہ برگرز وغیرہ بچوں کے لیے لے لیے تھے اور میں نے اور مستین نے جو ہے نا دال چاول کھایا تھے تو بس یہ بہت یہ بہت یمی اور بہت زبردست تھے یہ بچوں کے لیے ونگز بھی منگا دیئے تھے اور یہ سینڈوچز تھے چکن کے اور بس محمد علی بھی کھا رہے تھے ہم لوگ واپس یہاں آگئے تھے ہوتل اور یہاں پہ کچھ لائٹ کا مسئلہ تھا تو بس یہ لائٹ چینج جو رہی تھی لائٹیں بہت جا رہی تھی بہت زیادہ ہی نا پورے ٹور پہ سب جگہ ہی لائٹیں بہت گئی ہیں اور بس یہ ہم جو انا اپنے لیے رات کا کھانا لے آئے تھے تو یہ چومنگ تھے یہ تکے شکے تھے یہ دھال تھے یہ چاول تھے مزدین اپنے لیے لے کر آئے تھے یہ رات کا کھانا تھا ہمارا رات کا ڈینر تھا تو بس بچے اور ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے ڈینر کر رہے تھے اور یہ کھیر وغیرہ تھی بچوں کے لیے پوری پراتھے تھے میں نے اپنے لیے بھی جو ہے نا دھال چاول ہی رات میں کھایا تھا دوبارہ تو یہ بس کانوانا کھا کہ یہ محمد علی سو کے دوبارہ اٹھ گئے تھے تو یہ محمد علی کے لیے میں یہ کچھ لے کر آئی تھی تو نوزی ہو رہی تھی بابا اور محمد علی جو ہے نا دونوں پیار محبت دکھا رہے تھے ایک دوسرے سے تو بس یہی سب چل رہا تھا اچھا جی آج ہیپی نیئر کا دن تھا ہم سمجھے ہیپی نیئر کے دن کہیں کچھ ہوگا یہاں پر اسلام آباد میں لیکن یہ ہم نے پتا کیا تو کچھ بھی یہاں پر نہیں تھا کیونکہ یہاں پر کافی سختی تھی تو بس کافی افسوس ہوا کہ ہم نے ہیپی نیئر سے ہی طرح سے نہیں منایا پا ہے نہیں آپ کو دکھا پائی میں کچھ بھی تو بس یہی سب تھا اور بس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچھا جی آج کے دن بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی تھی یہاں پر اسلام آباد میں کافی تھنڈ محمد علی اٹھے ہوئے تھے باقی سب سو چکے تھے اور بابا اور محمد علی کھیل رہے تھے چلنے جی آج کا ولوگ یہی تک تھا اپنا بہت خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کل ملیں گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ نئے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیں شیئرنگ کر لیں